بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم چپٹر ڈائیجیشن سے متعلق کچھ ایم سی کیوز کی ایکسپینیشن کریں گے ایمڈی کیٹ کی حوالے سے جس میں سے پہلا ایم سی کیوز ہے کہ کفنگ ڈیورنگ میل is due to improper movement of dash لیکچر کے دوران میں نے ایک بات بتائی ہوئی تھی کہ بعض اوقات جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس دوران کھانا کھانے کے دوران کھان سیا جاتی ہے کفنگ آ جاتی ہے وہ کیوں آ جاتی ہے اس کی پیچری reason کیا ہے تو بعد وہاں پر کچھ یوں ہوتی ہے کہ ہمارے فیرنگس کے بعد دو رستے آتے ہیں خوراک کو stomach کے اندر لے جانے کیلئے رستہ تو ایک ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہوتے دو راستے ہیں اب جو بولس یہاں پر موجود ہوگی inside the pharynx اس بولس کو چننا پڑے گا کہ اس نے اس والے راستے سے جانا ہے یا اس والے راستے سے جانا ہے یہ جو ایک راستہ ہے اس کو ہم نے نام دیا تھا لیرنگس اور دوسرے کو نام دیا تھا ایسوفیگس تو اب یہی بولس اسی راستے سے بھی جا سکتی ہے لیکن اس راستے سے prevent کرنے کیلئے اس لیرنگس کی اوپر ایک لیڈ لائک سٹرکچر لگی ہوتی ہے جسے ہم اپی گلوٹس کہتے ہیں یہ اپی گلوٹس برین کے ذریعے کوارڈینیٹ ہوتی ہے برین اسی کوارڈینیٹ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے جب بھی بولس فیرنگس تک پہنچ جاتی ہے تو اس دوران یہ اپی گلوٹس ایک لیرنگس کے اوپر اس طرح کلوز ہو جاتی ہے اور جب یہ کلوز ہو جاتی ہے تو پھر یہ خوراک لیرنگس کے اندر نہیں جا سکتی بلکہ یہ اسو فیگس کے اندر آئے گی تو یہاں پر اگر ہم تیزی سے خوراک کریں گے جس کی وجہ سے ہماری برین پراپرلی کوارڈینیٹ نہ کر جائے اگر برین پراپرلی کوارڈینیٹ نہ کرے تو پھر اس والے لٹ کو اس اپی گلوٹس کو کلوز ہونے میں دکھت محسوس ہوگی یہ پراپرلی کلوز نہیں ہوگی اور اگر کلوز نہیں ہوگی تو جیسی ہی اس خوراک کا چوٹا سا ٹکڑا اس لیرنگس میں پنس جاتا ہے تو پھر لنگس کو میسج دی جاتی ہے کہ ہمارے رستے میں ایک چوٹا سا ٹکڑا آ چکا ہے ایک چوٹی سی پارٹیکل آ چکی ہے جو کہ لنگس کیلئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو اس لیے لنگس تیزی سے لنگس کے اندر موجود جو بھی ایر ہوتی ہے وہ باہر کی طرف چوڑنا شروع کر دیتا ہے اور تیزی سے چوڑنے کی وجہ سے کانسی آ جاتی ہے تو اس کی کریکٹ جو آپشن ہے وہ ہے اپیگلوٹک کیونکہ اگر اپیگلوٹکس پراپرلی موف نہ کریں اپیگلوٹکس کی مومنٹ پراپرلی نہ ہو اور یہ مکمل طور پر اس لیرنگس کی اوپر کلوز نہ ہو جائے تو اسی وجہ سے دوسری ایم سی کیو کی طرف آتے ہیں ڈیش پریونٹس بولس پروم انٹرنگ نیزل کیوٹی یعنی وہ کون سی آرگن ہے ہمارے ڈائیجسٹ یو ٹریک میں جو بولس کو پریونٹ کرتی ہے کہ وہ نیزل کیوٹی کے اندر نہ جائے تو یہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ بولس یہاں پر آ جاتی ہے پیرنگس کے اندر تو پھر یہاں نیزل کیوٹیز بھی فیرنگس میں اوپن ہوتی ہے ایسو فیگس بھی اوپن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لیرنگس بھی اوپن ہوتا ہے تو اس بولس کو نیزل کیوٹی میں جانے سے پریونٹ کرنے کے لیے جانے سے روکنے کے لیے یہاں پر لگا ہوا ہوتا ہے سافٹ پیلٹ اس سافٹ پیلٹ کی مومنٹ ہوتی ہے اوپر کی طرف اور ادھر ایک چوٹی سی سرکچر لگی ہوئی ہوتی ہے جسے ہم نے یوویلہ کا نام دیا تھا اس کو ہم نے یوویلہ کا نام دیا تھا تو اس یوویلہ کی مومنٹ ہوتی ہے اوپر کی جانب اس یوویلہ کی مومنٹ اور سافٹ پیلٹ کے اوپر سائیڈ مومنٹ کی وجہ سے جو نیزل کیوٹی ہے وہ بھی کلوز ہو جائے تو ایک طرف نیزل کیوٹی کلوز ہو گئی ہے اور دوسری طرف لیرنگس کلوز ہو چکا ہے اپی گلوٹس کی ذریعے تو صرف ایک ہی راستہ بچا ہے اور وہ ہے ایسو فیگس ٹی سی ایسو فیگس کی راستے جو بولس ہے وہ سٹمک کی طرف آئے گا تو یہاں پر سیکنڈ نمبر ایم سی کیوز میں کریکٹ آپشن اپی گلوٹس تو اپی گلوٹس تو نہیں ہے کیونکہ اپی گلوٹس پریونٹ کرتا ہے اس بولس کو لیرنگس کے اندر جانی کیلئے سوف پیلیٹ جی ہاں یہاں پر کریکٹ آپشن ہے سوف پیلیٹ کیونکہ سوف پیلیٹ ہی اوپر کی طرف موف کرتی ہے اور اس کی ساتھ ساتھ یوویلا بھی اوپر کی طرف موف کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری نزل کیوٹی گلوز ہو جاتی ہے اور خوراک اندر کی نیسل کیوٹی کے اندر نہیں جا سکتی تیسری ایم سی کیو سے چیپ سیل چیپ سیل کو وہ ہیں آگزینٹک سیل ہمارے سٹمک کے اندر چار قسم کی سیلز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ چار قسم کی سیلز پائے جاتے ہیں ایک ہم نے بات کی تھی چیپ سیل کے بارے میں ایک ہم نے بات کی تھی پیرائیٹن سیل کے بارے میں ایک ہم نے بات کی تھی میوکس سیل کے بارے میں اور ایک ہم نے بات کی تھی گیسٹک سیل کے بارے میں تو اسی میں ہے چیپ سیل چیپ سیل کیا پروڈیوز کرتی ہے یہ پروڈیوز کرتی ہے ایک پروٹین جس کو ہم پیپسینوجن کہتے ہیں پیپسینوجن کیا ہے؟ انیکٹیو فارم آف پیپسین یعنی جو چیف سیل ہے that produces پروڈیوز پیپسینوجن پیپسینوجن کو پروڈیوز کرتی ہے یہ پیپسینوجن it is انیکٹیو فارم آف پیپسین انیکٹیو فارم آف پیپسین ایک ایسا انزائیم جو پروٹین کے ڈائیجیشن کرتی ہے تو اسی چیف سیل کو آگزینٹیک سیل بھی کہا جاتا ہے وہ سیل ہے جو کہ پیپسینوجن کو پروڈیوز کرتی ہے تاکہ سٹمک کے اندر جتنا بھی پروٹین ہے اس پروٹین کی ڈائیجیشن کی جا سکے چوتھی ایم سیکیوز ان انزائیم دیٹ ایکٹ آنلی ان ایسیڈک میڈیوم اس ڈیش وہ انزائیم جو اسی میڈیوم میں کام کرتی ہے جس میڈیوم کا پی ایچ ایسیڈک ہو جہاں پر ایسیڈز کی مقدار زیادہ پائی جات سکے تو وہ انزائیم وہاں پر ورک کرتی ہے ہر انزائیم جو ہے انس کی لئے ایک سپیسیفک پی ایچ اور سپیسیفک ٹیمپریچر ہوتی ہے یہ ہم نے پڑھا تھا چپٹر نمبر تری میں چپٹر نمبر تری میں فیکٹر ایفیکٹنگ انزائیم والے ٹاپک میں پڑھا تھا تو وہاں پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہر ایک جو انزائیم ہے تو وہ سپیسیفک پی ایچ پر کام کرتی ہے تو وہ انزائیم ان میں سے ان چاروں میں سے پیپسین، ٹرپسین، پینکریاتک، ایمائیلیس ان میں سے وہ کون سی انزائیم ہے جو کہ ایسیڈک میڈیوم پر کام کریں گے تو وہ انزائیم ہے پیپسین that is پیپسین وہ انزائیم جو پروٹین کی ڈائیجیشن کرتی ہے یہاں پر ہم نے پڑھا جو کی ریلیس ہوتی ہے جیف سلتے ان اینکٹیو فارم ان اینکٹیو فارم میں ریلیس ہوتی ہے یعنی پیپسینو جن یہ پیپسینو جن چونکہ پائی جاتی ہے سٹمک میں اور سٹمک کے اندر جو پی ایچ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایسیڈک ہوتی ہے کیوں ایسیڈک ہوتی ہے کیوں کہ وہاں پر HCl کی پروڈیکشن ہوتی ہے اور HCl کی پروڈیکشن کی وجہ سے سٹمک کی پی ایچ ایسیڈک ہوتی ہے تو اسی لیے یہ پیپسین ایک ایسا انزائیم ہے جو کی ورگ کرے گا ایسی اڈک میڈیم میں پیپسین اگر لارج انٹسٹائن کے اندر آ جائے تو لارج انٹسٹائن کے اندر یہ پروٹین کو ڈائجسٹ نہیں کرے گا پروٹین کی ڈائجیشن نہیں کرے گا وہاں پر پروٹین کی ڈائجیشن پھر ٹریپسین کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیوں کہ پیپسین موڈیفائی ہوا ہے کچھ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسی موڈیفائی اس طرح کیا ہوا ہے کہ یہ سٹمک کے اندر کام کرے گا سٹمک کے باہر کام نہیں کرے گا کیونکہ سٹمک کے اندر جو پی ایچ ہوتی ہے انوارمنٹ کا وہ ایسیڈک ہوگا تو اسی لیے وہ انزائن جو ایسیڈک میڈیم پر کام کرے گی اس انزائن کو پیپسین انزائن کہتے ہیں پانچوے انسیکی یوز کی طرف آتی ہے انزائن دیڈ ڈائجسٹ میلک پروٹین وہ انزائن جو میلک پروٹین کو ڈائجسٹ کرتی ہے سپیسیفکلی اگر ہم انفنٹ میدے کی چوٹے بچی مچوں میں تو چوٹے بچی ماں کا دودھ پیتے ہیں ماں کی دودھ کے اندر ایک پروٹین پائی جاتی ہے جسے ہم ملک پروٹین کہتے ہیں اس ملک پروٹین کو ڈائجسٹ کرنی کے لیے سٹمک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور انزائن پیدا کیا ہوا ہے جس انزائن کو رینین کہا جاتا ہے جس انزائن کو رینین کہا جاتا ہے یہ رینین سٹمک کے اندر ملک پروٹین کی ڈائجسٹ کرتے ہیں جو دودھ ہم پیتے ہیں اس کے اندر جو پروٹین پائی جاتی ہے اس پروٹین کی ڈائجسٹ سٹمک کے اندر تو پیپسین بھی ہوتی ہے لیکن پیپسین اسی پروٹین کی ڈائجسٹ نہیں کرتی اس پروٹین کی ڈائجسٹ کون کرتی ہے رینین کرتی ہے تو رینین وہ انزائن ہے جو کہ ملک پروٹین کو ڈائجسٹ کرتی ہے چھا ٹائم سیک ہے which cell secret HCL کون سے cell ان میں سے HCL کو secret کرتے ہیں سب سے پہلے HCL کی secretion کہاں پر ہوتی ہے HCL کی secretion ہوتی ہے inside the stomach stomach کے اندر جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ stomach کے اندر cells ہوتے ہیں جس cells کو کہا جاتا ہے parietal cells جس کو parietal cells کہا جاتا ہے وہی ہی parietal cell HCL کی secretion کرتی ہے لیکن اس parietal cell کو ایک اور نام بھی کہا جاتا ہے اور وہ ہے zymogen cell that is zymogen cell so the correct option will be both A and C both A and C parietal cell بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ zymogen تو zymogen cells یا parietal cell ایک ہی cell ہے جو کہ stomach کے اندر HCL کی secretion کرتی ہے 7th number maximum digestion of food takes place in which part of elementary canal ہمارے elementary canal کے اندر سب سے زیادہ digestion کون سے حصے میں ہوتی ہے ہم نے بات کی تھی کہ digestion تین جگہوں پر ہوتی ہے oral cavity میں digestion ہوتی ہے stomach میں digestion ہوتی ہے اور small intestine کے اندر digestion ہوتی ہے تو ان تینوں میں سے stomach میں oral cavity میں large intestine میں یا small large intestine میں تو digestion ہوتی ہی نہیں ہے نہیں ہوتی digestion کیونکہ وہاں پر صرف اور صرف water کی absorption ہوتی ہے اور کچھ vitamins کی synthesis ہوتی ہے ساتھ ساتھ وہاں پر fecal formation بھی پائے جاتا ہے تو یہاں پر کون سا ایسا part ہے جس کے اندر maximum سب سے زیادہ digestion اس والی part میں ہوتی ہے تو اس کی correct option ہے option number d that is the small intestine small intestine کے اندر سب سے زیادہ digestion پائے جاتا ہے سب سے زیادہ digestion ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ایک تو اس کی لمبائی بہت زیادہ ہے ہم نے بات کی دی کہ جو small intestine ہے that is approximately 17 feet تقریباً یہ 17 feet ہے تو 17 feet سے اسی لیے اس کی لمبائی زیادہ ہے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں digestion maximum ہوگی اس کی علاوہ وہ سارے کے سارے enzymes یہاں پر موجود ہوتے ہیں جو digestion کے لیے responsible ہو تو ان سبھی enzymes کے موجودگی میں small intestine کے اندر بہت ہی زیادہ digestion ہوتی 8 number absorption is maximum in small intestine because of dash ہم نے small intestine کی تین حصوں کے بارے میں بات کی گئی سب سے آخر والا جو part ہے ileum اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر خوراک کی absorption ہوگی جو خوراک ہم کہا چکے ہے جس کی digestion oral cavity اور oral cavity کے ساتھ سٹمک میں کچھ نہ کچھ ہو چکی ہے اور پھر small intestine میں آکے complete ہو چکی ہے اب اسی خوراک کی جو absorption ہے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے اس خوراک کی جو absorption ہے وہ ہوگی small intestine لیکن small intestine میں اس کی زیادہ absorption کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر اگر ہم بات کریں ileum کے بارے میں تو ہم نے کہا تھا کہ اس ileum کے اندر finger like projections پائے جاتے ہیں اور یہ finger like projection اس ileum کے surface area کو increase کرتی ہے اس finger like projection کو ہم نے نام دیا تا ولائی اس کو ہم نے نام دیا تا ولائی تو اس ولائی کی وجہ سے سب سے زیادہ جو digested food ہے اس digested food کی absorption small intestine میں ہوتی ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ ماں کا دودھ پیتا ہے اب ماں کی دودھ کی اگر کلر کی بارے میں ہم بات کریں تو وہ white ہوتی ہے یہی white milk اسی infant اسی بچے کے stomach کے اندر جا کے digest ہوتی ہے لیکن جب وہ stool کو پاس کرتا ہے وہ defication کرتا ہے تو اس کی stool کی color yellow ہوتی ہے یعنی ایک adult کی طرح yellow color کا stool وہ پاس کرتا ہے اس کی پیچھ لیکن milk تو سارے کا سفید ہے اس کے باوجود اس بچے کی پیس کا اس بچے کی stool کا color yellow کیوں ہے تو اس کی بیچی reason ہے ہماری جو stool ہے اس کی coloration depend کرتی ہے پیگمنٹ پر جو پیگمنٹ آتی ہے liver سے liver کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ largest gland of the body ہے body کا سب سے largest gland ہے اب یہ liver produce کرتی ہے ایک enzyme جوز جس کو ہم bile juice کہتے ہیں bile juice یہی bile juice store ہوتی ہے گال bladder کے اندر اور جب ضرورت ہوتی ہے یعنی ہم کھانا کھاتے ہے تو اس کھانے کو digest کرنے کے لئے گال bladder سے یہی bile juice bile duct کے ذریعے ڈیوڈینم کو پہنچتی ہے اور وہاں خوراک کی digestion کرتی ہے اس کی اگر ہم composition کے بارے میں بات کریں تو ہم نے وہاں پر ایک چیز پڑی تھی جس کا نام تھا بیلی روبین جس کا نام تھا بیلی روبین بیلی روبین ہے یہ یلو کلریشن بیلی روبین کی وجہ سے ہوتی ہے یلو کلریشن بیلی روبین کی وجہ سے ہوتی ہے بیلی روبین کیا چیز ہے it is a bile pigment یہ ایک bile pigment ہے جو کے اندر موجود ہوتی ہے pancreatic juice is stimulated by the release of dash pancreatic juice ہم نے بات کی تھی ڈیوڈینم کے بارے میں کہا تھا کہ ڈیوڈینم کے ساتھ یہاں پر لگی ہوتی ہے ایک چھوٹی سی glen جس کو ہم pancreatic کہتے ہے اس pancreatic میں موجود تھے کچھ سل جس کا نام ہے sni یا snr cell یہ snr cells produce کرتی ہے pancreatic جوز کو اب اس snr cell کو کون direct کرے گا کہ تم pancreatic juice کو produce کرو تا کہ خوراک کیا ہو جائے ڈیوڈینم کے اندر کچھ cells ہیں جو کہ ایک enzyme سیکریٹ کرتی ہے جس enzyme کا نام ہے سیکرٹن جس کا نام ہے سیکرٹن وہی سیکرٹن آکی pancreatic pancreatic کے اندر ایسینار cells کو stimulate کرتی ہے اور یہ ایسینار cell return میں سیکرٹن کو produce کرتی ہے اور یہی return میں not سیکرٹن سیکرٹن کے ذریعے ایسینار cell کو stimulate کرتی ہے اور یہ ایسینار cell pancreatic juice کو produce کرتی ہے جو کہ ڈیوڈینم کے اندر digestion کے کام کو سرم جاند دیتی ہے یہاں پر correct option ہے option number secretin cholecystokinase کی بارے میں ہم نے پڑھاتا کہ یہ bile juice کی release کو stimulate کرتی ہے اور gastrin جو ہے وہ gastric juices کو stomach کی اندر stimulate کرتی ہے correct option that is the secretin جو کہ آتی ہے اس ایسینار cell کو stimulate کرتی ہے اور یہ ہی سینار cell پہ pancreatic juice produce کر دی ہے اب 11 number option which enzyme convert protein into peptones وہ کون سی enzyme ہے جو کہ protein کو digest کر کے peptones میں convert کر دے ہے ایک ہے protein ایک peptides ایک ہے protein اور ایک ہے peptides دونوں میں پرک کیا ہے protein بھی amino acid سے بنی ہوتی ہے اور peptide بھی amino acid سے بنی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو chain ہے chain of amino acid ہے وہ protein کے نسبت کافی چھوٹی ہوتی ہے کافی چھوٹی ہوتی ہے تو جس protein کے اندر بھی amino acid کی جو chain ہے وہ چھوٹی ہو یعنی اس میں کم مقدار میں amino acid پائے جائے اسی protein کو پھر ہم peptide کہیں گے لیکن جس chain کی لن زیادہ ہو اس کو پھر ہم protein کہتے ہے تو یہاں وہ کون سی enzyme ہے جو peptone provide کرتی ہے peptone کیا چیز ہے یہ peptide کی ایک قسم ہے it is a type of peptide یہ peptide کی ایک قسم ہے تو peptide ایک ایسی enzyme ہے جو کہ protein کی digestion کرتی ہے lipase ایک ایسی enzyme ہے جو lipids کی digestion کرتی ہے maltase ایک ایسی enzyme ہے جو maltose کی breakdown کرتی ہے تو یہاں correct option ہے peptide peptide ایک ایسا enzyme ہے جو protein کو convert کرتا ہے peptones میں اور peptones کے ساتھ ساتھ یہاں پر proteuse enzymes بھی یہ پیدا کرتا ہے یعنی protein کو peptones اور proteuse میں convert کرتا ہے اور پھر یہی peptones دوسرے peptides میں convert ہو جاتے ہے آخری MCQ سے which one of the following do not produce digestive enzyme چار organs دی گئی ہے ان چار organs میں سے کون سا organ ہے جو digestive enzyme produce نہیں کرتا ایک organ ہے stomach digestive juices produce in the form of gastric juice کے شکل میں pancreas pancreas produce کرتا ہے kidneys kidneys کوئی بھی digestive enzyme produce نہیں کرتا کیونکہ kidney کے اندر digestion ہوتی ہی نہیں ہے kidney کے اندر digestion ہوتی ہی نہیں ہے یہ ہم پڑھیں گے chapter number second kidney کے بارے میں پڑھیں کہ یہاں پر filtration ہوتی blood کی filtration ہوتی ہے blood کے اندر جتنا بھی excessio materials پایا جاتا ہے وہ سارا kidney میں filter ہو کی urine بناتے ہے اور پھر ہم اس urine کو اپنے body سے expel کرتے ہیں تو kidney کا جو function ہے وہ urination ہے urine formation ہے یا filtration ہے جبکہ liver بھی digestive enzymes produce کرتے ہیں جس کے اندر مختلف قسم کے digestive enzymes پائے جاتے ہیں تو یہاں پر correct option ہے option number c kidneys ایسی оргان ہے جہاں پر کوئی بھی digestive ایسیل پروڈیوز نہیں ہوتی